نمشکار دوستو پیلی والا چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لائے ہیں بالویر کی مجیدار کارٹن پہلی تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک دن تمنا ساپ نے جادو سے بالپریر کو کالپری بنا دیتی ہے کالپری بن بالپری بھی بڑے کام کرنے لگتی ہیں پھر شوریہ بالویر کو بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بالویر کو پھر سے اچھی پڑی بنانے کے لیے اسے ناگ بڑی لانی ہوگی جو اسے ناگ گھاٹی میں ملے گی پر وہاں جانا خطرے سے کالی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ناگوں کے علاوہ کسی کا جادو کام نہیں کرتا ہے بالویر کہتا ہے اپنی ماں کو بچانے کے لیے میں ناگ مڑی ناگ لوگ سے لے کے آؤں گا پھر بالویر ناگ لوگ کی طرف چل دیتا ہے وہ ابھی ناگ لوگ میں پہستا ہی ہے تب ہی وہاں ایک ناگ کنیا آ جاتی ہے اور وہ بالویر سے کہتی ہے کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو بالویر کہتا ہے میں بالویر ہوں اور میں یہاں ناگ مڑی لینے آیا ہوں کیا تم میری مدد کر سکتی ہو وہ ناگ کنیا بالویر سے کہتی ہے ناگ مڑی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے بالویر کہتا ہے مجھے آگے جانا ہے مجھے جانے دو ناگ کنیا کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تم آگے جانا چاہتی ہے تو میں تمہیں روکوں گی نہیں پر تمہیں آگے جانے کے لیے میری تین پہلی کا جواب دینا ہوگا اگر تم میری تینوں پہلی کا جواب صحیح دے پائے تو ہی تم آگے جا پاؤگے بالویر کہتا ہے ٹھیک ہے پوچھو کیا پہلی ہے تمہاری پھر ناگ کنیا اپنی پہلی پہلی پوچھتی ہے ایسی کون سی چیز ہے جسے لڑکیاں پہنتی بھی ہیں اور کھاتی بھی ہیں دوستو اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو آپ اپنا اتر کمنٹ کرو دوستو اس کا اتر ہے لونگ بالویر اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے پھر ناگ کنیا اپنی دوسری پہلی پوچھتی ہے ایسی کون سی جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہر کوئی اپنے آپ کو اکیلہ ہی محسوس کرتا ہے دوستو اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو آپ اپنا اتر کمنٹ کرو دوستو اس کا اتر ہے پرکشا بون یعنی کی ایگزامینیشن آل بارویر اس کا بھی صحیح جواب دے دیتا ہے پھر ناگ کنیا بالویر سے کہتی ہے بہت اچھے بالویر اب تم میری آخری پہلی کا جواب دو اور ایسا کہ ناگ کنیا وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں وہاں تین ناگ کنیا آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بتاؤ ہم میں سے کون سی ناگ کنیا اصلی ہے دوستو آپ لوگ بھی دیان سے دیکھو اور بتاؤ ان میں سے اصلی ناگ کنیا کون ہے دوستو اگر آپ دیکھو تو اس ناگ کنیا کا جادوی دردہ دورہ ہے تو یہ تو اصلی نہیں ہو سکتی اور اس ناگ کنیا کے سر پر تاج نہیں ہے تو یہ بھی اصلی ناگ کنیا نہیں ہے اس کا مطلب یہ والی ناگ کنیا ہی اصلی ہے بالویر بھی اصلی ناگ کنیا کو پہچان لیتا ہے اور پھر دونوں نخلی ناگ کنیا گائب ہو جاتی ہیں پھر ناگ کنیا کہتی ہے بالویر تم کافی ہوشیار اور بدھی مان ہو تم آگے جا سکتی ہو پر دیان رکھنا آگے کا راستہ بہت کٹن ہے اور پھر ایسا کہنا کنیا واسے گائب ہو جاتی ہے اور بالویر بھی آگے بڑھ جاتا ہے بالویر آگے جاتا ہے تو اسے ایک گفہ دکھائی دیتی ہے آگے جانے کے لیے اس گفہ کو پار کرنا جروری ہوتا ہے بالویر جب گفہ کے اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے گفہ کو پار کرنے کے لیے تین دروازے ہوتی ہیں پر ہر دروازے کے پیچھے ایک دیوار ہوتی ہے پہلے دروازے کے پیچھے ایک آگ کی دیوار ہوتی ہے جبکہ دوسرے دروازے کے پیچھے برف کی دیوار ہوتی ہے اور تیسرے دروازے کے پیچھے ایٹو کی دیوار ہوتی ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتی ہو ناگ لوگ میں بالویر کا جادو کام نہیں کرتا ہے تو بتاؤ بالوی یہاں سے کیسے بان نکلے گا دوستو بالوی راست پاس سے تھوڑی لگڑیاں اکھٹی کر لیتا ہے اور انہیں برف کی دیوار کے پاس رکھ دیتا ہے اور پھر آگ کی دیوار سے آگ لے لیتا ہے اور ان لگڑیوں میں آگ لگا دیتا ہے اس سے برف کی دیوار پگل جاتی ہے اور پھر بالویر آگے چلا جاتا ہے آگے جانے پر بالویر کو ایک بہت ہی سندر لڑکی ملتی ہے لڑکی بالویر سے کہتی ہے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو بالویر کہتا ہے میں بالویر ہوں اور میں یہاں ناگ مڑی لینے آیا ہوں کیا تم ناگ مڑی دوننے میں میری مدد کر سکتی ہو وہ لڑکی کہتی ہے میں تمہاری ساہتہ جرور کروں گی پر تمہیں پہلے میری دو پہلیوں کا جواب دینا ہوگا بالویر کہتا ہے ٹھیک ہے پوچھو کیا پہلی ہے تمہاری پھر لڑکی اپنی پہلی پہلی پوچھتی ہے وہ کیا ہے جو آپ کے سوتے ہی نیچے گر جاتی ہے اور آپ کے اٹھتے ہی اوپر اٹھ جاتی ہے دوستو اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو آپ اپنا اتھر کمنٹ کیجئے دوستو اس کا جواب ہے پل کے اور بالویر اس کا جواب دے دیتا ہے پھر وہ لڑکی اپنی دوسری پہلی پوچھتی ہے ایک ماں کے دو پوتھ دونوں کی الگ الگ کرتوتھ بھائی کو بھائی سے لاغ ایک ہے ٹھنڈا دو جا ہے آگ دوستو اگر آپ کو اس کا جواب پتا ہے تو آپ اپنا اتھر کمنٹ کیجئے دوستو اس کا اتھر ہے سورج اور چندہ بالویر اس کا بھی جواب دے دیتا ہے پھر وہ لڑکی بالویر سے کہتی ہے بالویر کیا تم مجھ سے شادی کروگے بالویر کہتا ہے تم تو ایک ناگن ہو میں تم سے کیسے شادی کر سکتا ہوں تم ہی بتاؤ دوستو کیا آپ بتا سکتے ہو بالویر کو کیسے پتا چلا کہ یہ لڑکی ایک ناگن ہے دوستو آپ دیکھو تو اس لڑکی کی پرچھائی بن رہی ہے اور اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ناگن ہے پھر وہ ناگن بالویر سے کہتی ہے بالویر تم کافی سمجھدار اور بدھی مان ہو اور ناگ مڈی حاصل کرنے میں میں تمہاری مدد جرور کروں گی بالویر کہتا ہے کیا تم بتا سکتی ہو مجھے ناگ مڈی کام ملے گی ناگن کہتی ہے ناگ مڈی تمہیں ناگ رانی کے محل میں ملے گی جو جنگل پار کرتے ہی ہے پھر بالویر اس ناگن کو دنیوات کیا آگے پڑھ جاتا ہے ناگ رانی سے ملنے ناگ محل پہنچ جاتا ہے وہ محل کے درواجے پہ پہنچتا ہے تب ہی ایک لڑکی اس کا راستہ روک لیتی ہے وہ ناگ مہل کی پہرے دار ہوتی ہے وہ بالویر سے کہتی ہے اگر تمہیں اندر جانا ہے تو تمہیں میری ایک پہلی کا جواب دینا ہوگا بالویر کہتا ہے پوچھو کیا پہلی ہے تمہاری پھر وہ پہرے دار لڑکی اپنی پہلی پوچھتی ہے ہرہ محلہ لال مکان اس میں بیٹھا کالا شیطان دوستو اگر آپ کو اس کا اتر پتا ہے تو آپ اپنا اتر کمنٹ کرو دوستو اس کا اتر ہے تربوج بالویر اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے پھر پہرے دار لڑکی اسے اندر جانے دیتی ہے بالویر محل کے اندر جاتا ہے تب ہی اسے ناگ لوگ کی سینہ پتی ملتی ہے وہ بالویر سے کہتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو بالویر کہتا ہے میں یہاں ناگ رانی سے ملنے آیا ہوں مجھے ناگ ماری چاہیے کیا تم مجھے ناگ رانی سے ملوا سکتی ہو وہ کہتی ہے میں تمہیں ناگ رانی سے جرور ملوا ہوں گی پر تمہیں پہلے میری دو پہلیوں کا جواب دینا ہوگا بالویر کہتا ہے ٹھیک ہے پوچھو کیا پہلی ہے تمہاری پھر وہ اپنی پہلی پوچھتی ہے مدے کاٹ کر ملی گئی پرتم کاٹ کر چھلی گئی پانی میں رہ کر سکب ہوگا بھار آ کر تلی گئی دوستو اگر آپ کو اس کا اتر پتا ہے تو آپ اپنا اتر کمنٹ کرو دوستو اس کا اتر ہے مچھلی بالویر اس کا جواب دے دیتا ہے پھر وہ سینہ پتی ناگین کہتی ہے بہت خوب بالویر تم نے میری پہلی پہلی کا تو جواب دے دیا اب میری اگلی پہلی سنو وہ کیا ہے جو نیند میں ملتا ہے پر جاگنے پر نہیں اور دودھ میں ملتا ہے پانی میں نہیں اور دادی کے پاس ہوتا ہے نانی کے پاس نہیں اور کودھنے پر ملتا ہے اور بھاگنے پر نہیں دوستو اگر آپ کو اس کا اتر پتا ہے تو آپ اپنا اتر کمنٹ کرو دوستو اس کا اتر ہے دا اکشر بالویر بھی اس کا صحیح جواب دے دیتا ہے پھر وہ سینہ پتی ناگین بالویر کو ایک کمرے میں لے جاتی ہے اور کہتی ہے بالویر اس کمرے میں تین دروازے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک دروازہ تمہیں ناگرانی کے پاس لے جائے گا اور باقی دو دروازی تمہیں ملتو کے پاس لے جائیں گے پھر وہ کہتی ہے پہلے دروازے کی پیچھے ناگ لوگ کا سب سے جہریلا ساپ ہے جس کے کاٹتے ہی تمہاری موت ہو جائے گی اور دوسرے دروازے کے پیچھے ایک نیولا ہے جو بڑے سے بڑے ساپ کو بھی مار سکتا ہے اور تیسرے دروازے کے پیچھے ایک اجگر ہے جو تمہیں جندہ نکل جائے گا اب تم صحیح دروازہ چن ناگرانی کے پاس جا سکتے ہو اور کسی وجہ سے تم نے گلت دروازہ چنا تو تمہیں مرنا ہوگا اور ایسا کہ ناگین سینہ پتی وہاں سے چلی جاتی ہے دوستو آپ کے حساب سے بالویر کو کون سا دروازہ چھوٹنا چاہیے آپ کومنٹ کر کے بتائیے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں نیولا اور ساپ آپس میں دشمن ہوتے ہیں تو بالویر کو پہلا اور دوسرا دونوں دروازے کھول دینے چاہیے اس سے ساپ اور نیولا آپس میں لڑنے لگ جائیں گے اور بالویر وہاں سے آرام سے نکل جائے گا وہاں سے نکل کر بالویر سیدھا ناگرانی کے پاس پوستا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کے اگلے بھاگ میں ہم دیکھیں گے کس پرکار کیا بالویر ناگرانی سے ناگمڑی لے پائے گا تو ویڈیو کا اگلے بھاگ سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل آج ہی سبسکرائب کر لیں